اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج جو ویڈیو ہے یہ آپ کے کوئیسٹنز کے بارے میں ہے اور وہ سوالات جو آپ نے ڈپریشن کی بیماری کے بارے میں کیے ہیں میں ایک ایک کر کے جو سوالات ریپیٹ ہوئے ہیں یا جو میں سمجھتا ہوں اہم ہیں ان کو میں لوں گا اور ان کے جوابات دوں گا جیسے ہم جانتے ہیں ڈپریشن کی بیماری عام سٹریس سے مختلف ہوتی ہے اس میں اداسی مایوسی چیزوں میں دلچسپی ختم ہو جانا نیند ختم ہو جانا بھوک ڈسٹرب ہو جانا یاد داشت فوکس ہر چیز افیکٹ ہو جاتی ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی کیا 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 کیٹیگریز ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے لیے کیا کیا علاج موجود ہے پہلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر بندہ ڈپریسٹ ہے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے ڈپریشن کی بیماری مختلف چیز ہے اداس ہونا یا سٹریس میں ٹینشن میں ہونا ایک مختلف چیز ہے ہاں ہمارے معاشرے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ سٹریس لیول بہت زیادہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے کو ڈپریشن کی بیماری ہے اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں اور جو ویسے پریولنس ہے جو ڈپریشن پائی جاتی ہے سٹیٹسٹیکلی وہ تقریباً دس سے بیس فیصد ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی آبادی کے مطابق دیکھیں تو یہ تقریباً تین سے چار کروڑ لوگ بنتے ہیں تو سٹریس مختلف چیز ہے جس کو ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ یا ٹینشن کہتے ہیں اور ڈپریشن کی بیماری ایک مختلف مرض ہے جس کا علاج مختلف ہے اس پہ بھی میں مختلف ویڈیوز بنا چکا ہوں علاج تھرپی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے جس کو کاؤنسلنگ یا ٹاک تھرپی کہتے ہیں علاج دوائی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے جن کو انٹی ڈپریسنز کہتے ہیں ایس ایس آر آئیز، ایس آن آر آئیز، ٹرائ سائیکلکس یہ دوائیاں خود نہیں لینی چاہیے یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینی چاہیے یہ دوائیاں نیند کی گولیاں نہیں ہیں یہ عادت نہیں بنتی ان کی یہ ایڈکٹیو نہیں ہیں لیکن پہلے اپنی اسیسمنٹ کروائیں موینہ کروائیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جتنے عرصے کا کورس ہے اس کو مکمل کریں خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کریں اور ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کی شدت کیا ہے کیا وہ ہلکے درجے کی ہے درمیانے درجے کی ہے یا شدید نویت کی ہے تینوں کیسز میں علاج مختلف ہوگا اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جس کو سائیکوٹک ڈپریشن کہتے ہیں جس میں سائیکوزز کے بھی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ آوازیں آتی ہیں شک ہوتا ہے جن کو ڈیلوزنز ہیلوسینیشنز کہتے ہیں ڈپریشن کی بیماری کا علاج کتنے عرصے تک چلتا ہے اگر آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ ڈپریشن کی اپیسوڈ ہوئی ہے کیونکہ ڈپریشن ایک اپیسوڈک ڈلنس ہے جو زندگی میں کئی دفعہ آ سکتی ہے بیماری کی شکل میں ایک سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد ہر انسان کی لائف کا اس کی بیماری کا کورس مختلف ہوتا ہے سو اگر زندگی میں پہلی دفعہ ڈپریشن کی اپیسوڈ ہوئی ہے تو اس کا علاج نو مہینے تک چلے گا اگر دوسری دفعہ اپیسوڈ ہوئی ہے تو دو سال تک اور اگر تھرڈ اپیسوڈ آپ کو لائف میں ہو رہی ہے تو وہ پانچ سال تک تقریباً علاج چلتا ہے کچھ کیسز میں لائف لانگ دوائی کھانی پڑتی ہے لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہر انسان کی بیماری اس کی زندگی کے حالات اس کی پرسنالیٹی اس کی فیزیکل ہیلت ہر چیز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیا میں دوائی کے بغیر علاج کر سکتا ہوں دیکھیں اگر تو آپ کی بیماری mild to moderate ہے یعنی ہلکے سے درمیانے درجے کی ہے تو وہاں یس دوائی کے بغیر بھی علاج ہو سکتا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے therapy کے ذریعے self help exercise کسی سے بات کر کے اپنے problems کو face کر کے اپنی depression سے باہر آیا جا سکتا ہے لیکن جب وہ moderate moderate to severe ہو جاتی ہے شدید نویت کی ہو جاتی ہے پھر دوائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ صرف therapy سے فائدہ نہیں ہوتا میری زندگی کے حالات تو بدل نہیں رہے اور نہ ہی وہ بدلیں گے پریشانیاں ہیں تو علاج کا کیا فائدہ دوائی کا کیا فائدہ دیکھیں ہوتا کیا ہے دوائی یقیناً آپ کی زندگی کے حالات تو تبدیل نہیں کرے گی دوائی آپ کی cause کو تو treat نہیں کرے گی لیکن وہ جو علامات ہوتی ہیں depression کی جس میں آپ کو نیند نہیں آ رہی آپ کی یاد داشت کمزور ہوتی جا رہی ہے چڑھ چڑھاپن غصہ رشتے خراب کام خراب کاروبار خراب یہ جو ساری چیزیں جو effect ہو رہی ہوتی ہیں دوائی آپ کو اتنا سہارہ دے دیتی ہے کہ آپ بہتر طور پر اپنی زندگی کے problem سے deal کر پائیں اپنی day to day life کو manage کر پائیں آپ کی نیند بہتر ہو جائے آپ کا تھوڑا mood بہتر ہو جائے آپ کی irritability کم ہو جائے آپ کا غصہ آپ کی برداشت وہ بہتر ہو جائے تو یہاں پہ دوائی آپ کو help کرتی ہے اور آخر میں آپ نے اپنی زندگی کے معاملات تو خود حل کرنے ہیں کئی معاملات ہوتے ہیں جو کہ حل ہو سکتے ہیں کئی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا ان کے ساتھ سمجھوہتا کرنا پڑتا ہے بھر یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس emotional state سے باہر ہوں گے اس depression کی بیماری سے باہر ہوں گے اور آپ بہتر طور پر اپنی اکل اور سمجھ کے مطابق فیصلہ کر پائیں گے کیا مجھے زندگی میں دوبارہ depression کی بیماری ہو سکتی ہے اگر ایک دفعہ علاج ہو چکا ہو تو اس کا جواب ہے بلکل ہو سکتی ہے پچاس فیصد لوگوں کو جن کو زندگی میں پہلی دفعہ depression کی بیماری ہوتی ہے ان میں دوبارہ کوئی اپیسوڈ نہیں آتی لیکن پچاس فیصد لوگوں کو میں دوبارہ اپیسوڈ آ سکتی ہے دو سال بعد پانچ سال بعد بیس سال بعد یہ کہاں نہیں جا سکتا جیسے میں نے پہلے کہا ان کے زندگی کے حالات ان کی personality ان کے مسائل اس پہ depend کرے گا ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا میرا علاج ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے پاکستان میں کئی سرکاری ہسپتال ہیں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو خاص طور پہ ہر ہسپتال میں ایک سکائٹری کا ادارہ ہے department ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ علاج کروا سکتے ہیں جو سستہ ترین علاج ہے وہ تقریباً مہینے کا اس پہ خرچہ دو سو روپے آتا ہے نو مہینے یا بارہ مہینے تک اگر آپ نے دوائی کھانی ہے تو ہر مہینے دو سو سے تین سو روپے سستی ترین دوائی آپ کو مل سکتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر دیں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس پہ بھی ایک الہدہ سے ویڈیو بنائی ہے دو سال پرانی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی دوائیاں موجود ہیں علاج پہ کتنا خرچہ آتا ہے کب تک یہ علاج چل سکتا ہے لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں گے اپنا مہینہ کروائیں گے اور ان کی ہدایت کے مطابق دوائی لیں گے نیند کی گولی اس کا علاج نہیں ہے نیند کی گولی بقتی طور پر دی جا سکتی ہے ایک ہفتے دو ہفتے کے لیے تب تک جو ڈپریشن کی دوائی ہے وہ اپنا اثر شروع کر دیتی ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے دو سے تین ہفتے ایک دم آپ کی نیند آپ کی مود آپ کے علامات بہتر نہیں ہوں گی تھوڑا سا وقت لگے گا سلو ایکشن ہوتا ہے دوائی کا تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں سمجھتا ہوں یہ اہم ہیں یہ بار بار پوچھے گئے ہیں اسی لئے میں نے علیدہ سے ویڈیو بنا کے ان کا جواب دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے جو جوابات آئیں گے اس ویڈیو کے نیچے میں اگلی کسی ویڈیو میں ان کے جواب بھی دوں گا آپ کے وقت بہت شکریہ تھانکیو اور خدا حافظ